سنیل ڈمپل نے بی جے پی جمو کشمیر حکومت کی نئے شراب پولیسی کی کاپیاں جلا دی ہے جمو کشمیر حکومت کی نئے ایکسائز پولیسی کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا شراب کی دکانیں بند کرنے کا مطالبہ کیا مزید ریچل بیر ونس اور ٹوریزم سپیبلشمنٹ ہوای اٹو اور جمو کشمیر کے تمام شہروں اور مندیروں کے جمو شہر میں اوپن بار نہ کھولنے کا مطالبہ ہے شراب کی دکانیں بند کرو گمو کشمیر حکومت کی نئے شراب کی دکانیں بند کرو لیکر پولزی ہائے ہائے شراب کی دکانیں بند کرو ایل جی منوش شنہ شاہب کی سرکار نے جو نئی شراب کی نیتی نکالی ہے اس کے ویرود میں ہم سبھی یہاں پہ اکٹھے ہو کر کے اس شراب کی نیتی کا نیو ایکسائز پولیسی کا جس میں ٹوریسٹ جگہوں کے اوپر ائرپورٹ ریلوے سٹیشن دکانوں کے اوپر ٹوریسٹ پلیسوں کے اوپر مندیروں کے شہر میں جو شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہے اس کے ویرود میں ہم یہاں پہ پردرشن کر رہے ہیں ہماری یہ مانگ ہے ہماری یہ مانگ ہے کہ شراب کی دکانیں بند کی جائے نئی لیکور پولیسی کو واپس لیا جائے ارے پردان منتری موڈی جی امیر شاہ جی آپ کیا جمہو کے لوگوں کو شرابی بنانا چاہتے ہیں بے روزگاری اتنی ہے لوگوں کو آپ نوکری نہیں دے رہے زمینے لوگوں کی کھالی کروا رہے ہیں پروپرٹی ٹیکس بجلی کے بھاری بھاری دل ہم پہ لگا رہے ہیں اور غریب لوگوں کو آپ شراب پلا کر کے مسترخ نہ چاہتے ہیں پردان منتری جی امیر شاہ جی نرندر موڈی جی اور اے جی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گجرات میں کتنی شراب کی دکانیں ہیں آپ مندروں کے شہر میں نبراترے کا کیا یہ آپ نے ہم کو گفت دیا ہے یہاں پہ نبراترے چل رہے ہیں اور آپ نئی لیکور پولیسی کو لے کر کے آگئے شراب کی دکانوں کو کھولنے کو لے کر کے آگئے آپ ہمارے مندروں کو توڑ رہے ہیں مندروں کو توڑ کر کے زمینے کھالی کروا رہے ہیں کیا شراب کی دکانیں کھولنے کے لیے یہ لیکور پولیسی کو لاغو کرنے کے لیے آپ یہ ساری کھول رہے ہیں اسی کے بھی روض میں آج ہم یہ پردرشن کر رہے ہیں کہ لیکور پولیسی کو واپس لیا جائے ہماری ریاست کا درجہ سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پہنسی سے واپس کیا جائے جی بلکل پہلے ہماری ریت بجری اور پھر اس کے بعد لیکور مافیہ اور اب شراب کی دکانیں آپ کھول رہے ہیں یہ ہمیں پرداشت کے لیے